باپ اپنی ہی بیٹی کو اقوا کر کے فرار عدالت نے ماہ کی درخواست پر ملک بھر میں کی تلاش ایک ماہ کی درخواست پر کاروائی کرتے ہوئے کولکتہ ہائی کوٹ نے اپنی ہی بیٹی کو مبکنہ طور پر اقوا کرنے والے باپ کی ملک بھر میں تلاش کے احکامات چاری کے ہیں اس معاملے میں ماہ نے عدالت درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا شہر اس کی پانچ سالہ بیٹی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور وہ کسی بھی وقت ملک سے باہر جا سکتا ہے مانی عدالت سے درخواست کی کہ اس کی بیٹی کو واپس لائے جائے اور ملزم شہر کو کسی بھی طرح بیرون ملک جانے سے روکا جائے اس کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہائی کوچ نے ملزم والد کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی چاری کر دیا ہے عدالت نے مرکزی حکومت کو ملک کے تمام ہوائی اٹھوں پر الارٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ملزم ملک سے باہر نہ جا سکے جسٹیز دیبانشو باساک اور جسٹیز محمد شبر رسیدی کی ڈیویزن بینچ نے حکم دیا کہ تفتیشی آفیسر کو چوبیز گھنٹے کے اندر ملزم کی تلاشی شروع کرنی ہوگی اور پولیس کو لڑکی کو واپس لانے کے لیے تمام ضروری اختماعات کرنے کی اجازتی ہے یہ کیس دوہزار بارہ میں شروع ہوا جب کولکتہ کے ہائیلان پارک کی رہنے والی ان کی سرکار کی شادی شروانی دتہ سے ہوئی تھی دوہزار بائیس تک ان کے تعلقات میں تلخی آ گئے اور وہ الگ رہنے لگے اس کے بعد دونوں کی درمیان اپنی پانچ سالہ بیٹی کے تحویل کو لے کر خانونی جنگ شروع ہوئی نجلی عدالت نے فیصلہ دیا کہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا لیکن والی چھٹیوں کے دوران اس سے فون پر بات کر سکتے ہیں شریوانی نے عدالت کے اس حکم کی تعمیل کی لیکن چند ہفتوں بعد بارہ میں کو جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ مال جا رہی تھی تو اچانک اس کا شوہر نمدار ہوا اور لڑکی کو اخوا کر کے فرار ہو گیا اس واقعے کے بعد نجلی عدالت نے ملزم باپ اور لڑکی کو پیش ہونی کا حکم دیا تھا لیکن حکم پر عمل نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اس کے باوجود جب لڑکی نہیں ملی تو شریوانی نے ہائی کوٹ میں عرضی دائر کی اس نے عدالت کو بتایا کہ اس کا شوہر بیرون ملک فرار ہو سکتا ہے اس لیے اسے روکا جائے پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کولکتہ میں نہیں ہے اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے